جائنہ سانتی سمجھو تے گا دن پیوگ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو جائنہ بھارت کی جمین خالی کرو خالی کرو خالی کرو سواگت ہے آپ کا دنیشن میں میں ہوں عادل خان آزاد ویرود پردشن تیز ہو گیا ہے جی ٹوئنٹی سمٹ میں چین کی شرکت کو لے کر کانگریس کے لوگ سڑکوں پر ہیں کہ جس چین نے عدی کرمان کر رکھا ہے بھارت کی سرحدوں پر اس چین کو ہم دعوت کیسے دے سکتے ہیں اور اس سے ساتھ ایک ساتھ میز پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں کیا اس چین کو ہمارے ہاں آنے کی دعوت دینی چاہیے یا پھر اس سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ ہماری سرحدوں کو خالی کرے اور پہلے کی طرح اس ٹھٹی کو ایل ایسی پر برقرار کرے ہماری زمینوں پر ہماری چوکٹیوں پر جو قبضہ کیا ہے کانگریس کے مطابق وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے جبکہ موڈی سرکار یہ کہتی رہی ہے کہ جی ٹوینٹی سمٹ میں جو آ رہا ہے چین اس کو مہمان کی طرح لینا چاہیے اور جو بارڈر پر ٹینشن اسے وہیں چھوڑنا چاہیے اور ہماری کوئی بھی زمین ہمارا ایک انچ ذرہ بھی قبضہیا نہیں گیا ہے لیکن ویروت پردشن کانگریس دلی میں کر رہی ہے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ جی ٹوینٹی سمٹ موڈی سرکار کے لیے بہت پریشانی کا سبب بننے جا رہی ہے کیونکہ ایک طرف جی سیون دیش ہیں جو ناراض ہیں دوسری طرف روز اور چائنہ ہیں جسے بھی کئی چیزوں کو لے کر آپکتیاں ہیں تو بھارت جی ٹوینٹی سمٹ کو جو بھارت کی سرکار ایک انچ کی موڈی سرکار بی جی پی سرکار کرتو رہی ہے بہت بڑے قدم کے طور پر پیش کر رہی ہے لیکن وہ اس کی مصیبتوں کے سبب کے روپ میں بھی سامنے آ رہا ہے یہ شی نواز بیوی جو یوہ کانگریس کے جو راشتی ادھیاکش ہیں کانگریس کے یوٹھ ونگ کے انہوں نے ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے اس میں تین تصویریں ایک ویڈیو ہے تصویریں آپ دیکھتے رکھیں اور میں بتاتا ہوں شی نواز بیوی نے کیا لکھا ہے کہ جی ٹوینٹی بیٹھک میں بھاگ لینے آج چین کے مہمان دلی میں ہیں واسودیو کٹم بکم والے ہمارے ہندوستان میں سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کب چین اپنی چالبازی بند کرے گا آخر کب بھارت کی زمین سے وہ واپس لوٹے گا اور تصویریں یہ کہتی ہیں کہ کانگریس کے کارکرتاؤں کے ہاتھ میں بینر ہیں کٹاؤٹس ہیں جن پر لکھا ہے بھارت کی زمین سے واپس جاؤ یہ چین سے کہا جا رہا ہے چین اپنی چالبازی بند کرو ایل ای سی پر پرانی استطی بحال کرو اور جو ہے سرکار کے خلاب بھی نارے بازی ہو رہے کہ بھائی یہ ایلو ایلو نہیں چلے گا کہتے تھے وہ لال آگ دکھائیں گے لیکن یہاں پر لال کلر کے بسکٹ ناشتے کی ٹیبل پر کھلائے جا رہے ہیں تو یہ سب کانگریس کا یوت ونگ ہے ان کے ہاتھ میں بھارت جوڑو یاترہ کے بھی جھنڈے ہیں یہ لوگ سب پولیس کی بیرگیڈنگ کو کراس کر رہے تھے دلی میں پولیس نے انہیں یتا استطیق بنانے کے لیے حراست میں لے لیا اس کے بعد ایک اور انڈین یوت کانگریس نے تصویر شیئر کیے ہیں اس میں بھی چار تصویریں ہیں جب وہ بیرگیڈنگ کو کراس کر رہے تھے پریس سے بات کر رہے تھے اور جب پولیس کھدیڑ کر کانگریس کے لوگوں کو لے جا رہی تھی بسوں میں بھر رہی تھی بسوں سے بھی وہ انقلاب زندہ باد کے نارے لگا رہے تھے انڈین یوت کانگریس نے ان چاروں تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے چین نے اوید روپ سے بھارت کی زمین پر قبضہ کیا ہے جی ٹوئنٹی بیٹھک میں شامل ہونے بھارت آئے چین کے ودیش منتری کن گانگ تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے یوت کانگریس کے کارکرتہ ویروت پردرشن کر رہے تھے لیکن امیش شاہ کی پولیس نے انہیں گرفتار کلیا یعنی دلی پولیس نے یہ موڈی سرکار کا دیش پریم ہے یہ ہے دیش پریم یہ پوچھا جا رہا ہے دیکھیں جی ٹوئنٹی سمیٹ جو ہے وہ آپ جی ٹوئنٹی کے جب ویب سائٹ پر جائیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سمیٹ ابھی نہیں ہو رہی ہے یہ اسے پہلے کے راؤنڈ ہے جو مین سمیٹ ہے تھاروہ جی ٹوئنٹی سمیٹ جو ہے سمیلن وہ راشتری ادھیاکشوں اور شاسنا ادھیاکشوں کا شکر سمیلن ہے وہ نو دس ستمبر دوہزار تیس کو ہوگا ابھی مارش شروع ہوا ہے ستمبر نوہ مہینہ آئے لگ بگ 6 مہینے باقی ہیں اور تب جو ہے راشتری ادھیاکش آئیں گے یعنی راشترپتی پردھان منتری جو بھی جس دیش کا راشتری ادھیاکش ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوگا جی ٹوئنٹی ہے کیا جی ٹوئنٹی جو ہے 19 دیشوں اور یورپی ایونین کا ایک ایک سمیٹ ہے ایک گروپ ہے اور یہ دیش کی دنیا کی جو 20 یا یوں کہیں کہ 19 بڑی ارثویہستہ ہیں اور یورپی ایونین کو ملا کے جو بڑی ارثویہستہ ہیں جو وکست اور وکاس شیل دیش ہیں یہ ان سب کا گروپ ہے یہ ارثویہستہ کو لے کر آپسی سامجسے کو لے کر جو ہے چنتر منن کرتے ہیں اور آگے کے لیے ساجہ پروگرام تیہ کرتے ہیں لیکن یہ ان کے لیے اب بھارت میں فیلال مشکل لگ رہا ہے کہ جی ٹوئنٹی میں بھارت کو جھٹکا موڈی سرکان نے دیا یہ جباب جی ٹوئنٹی دیش کے ویدیش منتیوں کی مہکم بیٹھک ہو رہے یہ آشنکہ ہے کہ میزبان بھارت صدر سے دیشوں کو پچھلی بار کی طرح یہ یوکرین یودھ پر یوکرین مددے پر سہمت نہیں کر پائے گا یہ لکھا آشتک میں اس کاران بیٹھک کے بعد ساجہ بیان کو لے کر بھی سنشائے ہے حالانکہ ویدیش سچیو جو ہیں قواترہ صاحب ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی سے کسی طرح کا پوروہ گرہ نہیں رکھنا چاہیے اصل میں کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو روس کے جو یوکرین پر حملہ کرنا ہے جو ایک سال یودھکا ہو گیا پورا اس کو لے کر بڑے سخت لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے اور اس سخت لفظوں کو لے کر چین اور روس دونوں سخت ہو گئے ہیں اب اس طرف یہ دونوں بھائیہ جو ہیں وہ بھارت سے ناراض ہیں اور مطلب اس ڈاکیومنٹس سے ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسے ہٹایا جائے انہوں نے کہا کہ اس کے پرنام کو لے کر کسی طرح کا پورا گرہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک ساجہ بیان ساجہ بیان بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب اتنے ذمہ دار دیش اکھٹے ہو رہے ہیں تو ان کا ایک ساجہ بیان ہوتا ہے اور ساجہ بیان میں سبھی کی سہمتی ضروری ہوتی ہے لیکن روس اور چین کی آپتی کس بیان پر ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ سختی جو ہے سخت لفظ جو ہیں وہ جو روس اور چین یوکرین یودھو کو لے کر ہے وہ ہے اس سے پہلے جو آج دلی میں بیٹھک ہو رہے ہیں وہ ویدیش منتری لیول کی بیٹھک ہے لیکن اس سے پہلے بینگلور میں جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں فائنس منسٹر سبھی دیشوں کے اور جو وہاں کی بڑی بڑی جو سینٹرل بینکس ہیں ان کے جو ندیشک ہیں وہ سب لوگ اکھٹا ہوئے تھے اور انہی سب لوگوں کے اس سے ہی یہ گروپ بنتا بھی ہے بینگلورو بیٹھک میں نہیں جاری ہو پایا تھا کوئی بیان یہ آج تک نے لکھا ہے بینگلورو بیٹھک میں صدر سے دیشوں کے بیچ یوکرین میں روس کے یودھو کو لے کر گمبھیر مدبیت تھے جس کاران ساجہ بیان جاری نہیں ہو سکا روس اور چین یودھو کو لے کر آؤٹکم ڈاکیومنٹ کے پیراگراؤف تین اور چار پر سہمت نہیں تھے میں نے بتایا نا چین اور روس کو کیا پتی تھی وہ پیراگراؤف تین اور چار ہے آؤٹکم ڈاکیومنٹ کا یہ دونوں پیراگراؤف نومبر میں جی ٹوینٹی کی بالی جو انڈونیشیا میں بیٹھک ہوئی تھی بالی بیٹھک کی گھوشنا پتر سے لیے گئے تھے انہیں تب بھی آپتی تھی اب بھی آپتی ہے اور اس آپتی میں یہ ہو رہا ہے کہ ان بڑے بڑے دیشوں کا کوئی بھی گروپ فوٹوگراف نہیں ہوا تھا بالی انڈونیشیا میں بھی اور اب بھی گروپ فوٹوگراف نہیں ہوگا سبھی دیشوں نے کہا ہے کہ اگر چین اور روس اس میں بیٹھک میں آتے ہیں تو ہم بھائشکار نہیں کریں گے بیٹھک کا لیکن گروپ فوٹوگراف نہیں ہوگا آپ سوچیں کہ ہمیشہ آپ بہت گروپ فوٹوگراف جی ٹوینٹی یا بڑے دیشوں کی بیٹھک کا دیکھتے تھے جی سیون نے بھی جو ہے ورود کیا ہے جی ٹوینٹی میں کوئی گروپ فوٹوگراف نہیں ہوگا کیونکہ روس شامل ہوگا اب اس وجہ سے آپ سوچیں کہ کتنی کھٹائی پڑا رہی ہے کوئی گروپ فوٹوگراف بالی میں نہیں ہوا اور انڈیا میں بھی نہیں ہوگا بڑے بڑے دیش کھٹا ہوں گے لیکن سارے دیشوں کے پرتنیدیوں کا کوئی گروپ فوٹوگراف نہیں ہوں گا یعنی اس معاملے کو صحیح سے نپٹایا نہیں جا رہا ہے اور پردان منتری موڈی کی جو سرکار ہے اس کے بھی جو ہے اس کے آگے بھی یہ بڑی اسمنجس کی سٹی ہے کہ یار صرف اپنا دیش تھوڑی نہ کہ کچھ بھی کہہ دیا ہو جائے گا ایک طرف روس مہا شکتی ہے چین مہا شکتی ہے ادھر امریکہ برٹین جرمنی فرانس آپ کا اٹلی کینیڈا اور یہ ساری یہ گروپ سیون جو ہے نا یہ بلکل الگ طریقے سے سوچ رہا ہے وہ روس کے لیے اتنا سخت رویہ اپنا ہوئے کہ وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو یہ جیو پولٹکس ہے اور موڈی جی نے کہا تھا یہ یدھ کا یگ نہیں ہے یہ اور بات ہے ہمارے ہاں ہر وقت یدھ یدھ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں آج تک ایک اور ہیڈلائن ہے جی ٹوینٹی امریکہ برٹین کناڈا سمیت سات دیشوں نے موڈی سرکار کو دیا ایک اور جھٹکا تو میں نے پہلے سے پڑھ لیا تھا جی سیون کے بارے میں یہ ہیڈلائن ہے جی سیون دیشوں نے ساموہی فوٹو سے انکار کیا ہے وہ ایک گروپ فوٹو یہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ دلی میں ہو رہی جی ٹوینٹی کی ویدیش منتریوں کے بیٹھک میں گروپ سیون گروپ آف سیون یعنی جی سیون کے دیشوں نے روس سے تیکھے مدبیدوں کے قارن فیملی فوٹو میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم فیملی فوٹو یا گروپ فوٹو جو ہوتا ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے تو یہ پوری طریقے سے روس کے خلاف روس کو الگ تھلگ کر دینے کی رنیتی ہے یہاں لکھا بھی ہے کہ جی سیون دیشوں نے فیصلہ کیا ہے کہ روسی ویدیش منتری سرگائی لابروب جب ڈی ٹوینٹی سطر کو سمبودیت کریں گے تو وہ اس کا بہشکال نکرگا گئی وہی بات جو ہم نے بتائی تھی بلکہ ان کے منتریوں سطروں کے دوران وہیں رکیں گے لیکن گروپ فوٹو میں شامل ہو کر گروپ فوٹو میں شامل نہ ہو کر گروپ فوٹو میں شامل نہ ہو کر گروپ فوٹو میں شامل نہ ہو کر تو موڈی سرکار کے لیے مشکل یہ ہے ایک طرف روس اور چین ناراض ہیں ان پیراغرافز کو لے کر اور دوسری طرف جی سیون نے کہہ دیا گروپ فوٹو میں نہیں آئیں گے لگاتار کئی دور کی جی سیون بیٹھک چل رہی ہے پہلے فائنس منسٹر پھر اب آج ویدیش منتری لیول کی اور اس کے بعد جا کر راشتی ادھیاکش آئیں گے سیپٹمبر میں تو کیا حل نکل پائے گی موڈی سرکار اور دوسری طرف کانگریس کر رہی ہے ویروت چین کے ویدیش منتری کا اس پر چین کیا کہے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا فلال اسمنجس کی ستھی ہے جائے